ہیلو فرنڈز میرا نام ہشی ہو میں کیک بناتی ہوں اور یہ میرا کیک ابھی تک کی سب سے زیادہ سمپل سب سے زیادہ ایزی اور سب سے پیاری ڈیکوریشن اور اس کا کلر کمبینیشن تو بہت بڑی ہے جو بگنرز ہیں ان کے لیے تو یہ ویڈیو بہت زیادہ یوسفول ہونے والے ہیں کیونکہ آپ کو کلر کمبینیشن چوز نہیں کرنا آتا کیا سمجھ میں نہیں آتا کیا کنٹراز اچھا لگے گا تو سب سے پہلے تو میں نے جیل آئیسنگ کی ہوئی ہے جیل آئیسنگ کے لیے میں نے نیوٹرل جیل لیا اس نے تھوڑا سا جو ہمارا وارٹر رہتا اس کو میں نے ایڈ کیا ہوا اور اس سے میں ڈروپنگ کر رہی ہوں اور فلی پورے کیک بھی میں نے اس سے ڈرپنگ کر دی ہے اسی سے اور اس کے بعد کمبینیشن جو آپ کو دیکھ رہا ہے میں سمجھ وہی کمبینیشن نیوز کرنے والی ہوں مطلب کی یلو وائٹ جیسے کی میں نے ڈرپنگ کی آپ خود دیکھ سکتے ہیں نا ان کا کلر کتنا زیادہ انہینس ہو کیا رہا کبھی کبھی آپ لوگ بلیو ریڈ اور پنک سارے تینوں کلر اکٹھے ایک ساتھ لگا دیتے ہیں تو اس میں کچھ بھی کریٹیویٹی یا لک ان کا اتنا انہینس ہو کے نہیں آتا تو آپ لوگ کچھ سیمپل دو تین کانفرنس میں یوز کیجئے تو تھوڑا ایک دوسرے کے اپوزیٹ ہو کمپلیمنٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں نا یلو وائٹ کتنی بیٹ لگ رہے ہیں آپ کو اس میں ریڈ پنک بلیو گرین کچھ بھی نیوز کرنے کا ضرورت ہے صرف ایک ہی کلر سے اور آپ کو وانیلہ کریم تو وائٹ رہتی ہے تو میں نے اسی طریقے سے اس میں کیا ہوا ہے تو سب سے پہلے تو میں نے ڈریپنگ اس کی فلی کر لیے اور پھر اس کے بعد میں ڈیزائن بنانے والی ہوں اور مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے کیمرہ تیڑا ہو چکا ہے پر کوئی بات نہیں آپ خود دیکھ سکتے ہیں میں کیا ڈیزائنگ کر رہی ہوں پہلے میں کرس کروس میں یلو کلر سے بنا رہی ہوں پھر میں وائٹ کلر سے فلارز بنا رہی ہوں اور جیسے جیسے ہماری ڈیزائنگ ہوتی جائے گی وہ آپ کے خود بخود سامنے آتی جائے گی کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا میری ویڈیو بناتے وقت کیمرہ تیڑا ہے ورنہ میں آپ کو ضرورت دیکھا دی تو کوئی بات نہیں میں نیکسٹ ویڈیو میں دھیان دوں گی اور یہ ہماری ویڈیو بنی گئی ہے تو میں نے سوچے چلیے پوسٹ کر دیتے ہیں تو آپ کو یہ سب سے زیادہ سیمپل ایزی ڈیزائنگ کیسی لگ رہی ہے آپ کو دیکھ سکتے ہیں ون میں نے کرسکروس کیا پھر سیکنلی میں نے وائٹ کلر سے فلارز بنایا آپ چاہیں تو وائٹ کلر سے کرسکروس کر کے یلو کلر سے بھی فلارز بنا سکتے وہ آپ کے موٹ پر مجھے جو فٹا فٹ سے سمجھ میں آئے کیونکہ میری اس کے بعد کی بھی تو آرڈرز لگے ہوئے تھے فٹا فٹ سے مجھے وہ بھی کمپلیٹ کرنے تھے تو مجھے جو نوزل میں ملا میں نے فٹا فٹ سے اس کو فیل کیا اور اپنی آئسنگ ڈیزائنگ کرنا سٹارٹ کرنے لگ گئی اور نیچے بھی میں نے کچھ ڈیکوریشن کی ہوئی ہے تو وہ میں نے ڈیکوریشن کیا کیا ہے وہ بھی آپ لوگ دیکھئے کہ وہ بھی میں نے اسی کومنیشن کی کی ہے اور جب آپ ایکسٹر فلارس بگیرہ بناتے ہیں نیچے کی سائیڈ میں تو وہ کیک کا لک بھی اور زیادہ ہیوی لگنے لگتا ہے مطلب اٹریکٹیو تو لگتا ہی ہے وہ کچھ دکھنے میں بھی ہیوی بڑا سا لگنے لگتا ہے پھر آل تو یہ ہمارا ون کیجی کیک کا پائنپل فلیور کا آرڈرز تھا جو کہ یہ ہمارے پاس مارننگ میں سات بجی آیا تھا اور ون او کلوک بھئیہ آکے لے کے گئے تھے سامتھنگ پر انہوں نے کیک کافی تحریف کی انہوں نے بولا ٹیسٹ آپ کا بہت زیادہ اچھا تھا اور یہ ان کے فرینڈ کا برڈے تھا اس لیے انہوں نے کچھ اس میں ایکسٹر کروایا بھی نہ تھا انہوں نے بولا تو آپ ہمیں کیک بنا کے دے دیجئے باقی ڈیزائن وگرہ کچھ بھی آپ سمپل کر دیجئے کیونکہ دوست کا برڈے اس میں ڈیزائن وگرہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتی کی کیسے کیا کرنا ہے تو فٹا فٹ سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے نیچے جیسے اوپر ڈیزائنی کی یوٹی پر میں نے اوپر کرسکرس اور فلارس کا کمبینیشن لیا ہوا تھا اور نیچے میں نے پورا ریڈ ایک ساری یالو فلارس پھر وائٹ فلارس کچھ اس طریقے سے بنایا ہوا ہے تو یہ آپ کو کیسی لگ رہی ویڈیو آئی ہوپ یہ یوسفل ہو گیا آپ کی جیسے میں نے دیکھا کیمرہ صحیح نہیں ہے پھر فٹا وائٹ سے میں نے کیمرے کو بھی صحیح کیا یہ دیکھئے تو اس کے بعد میں نے کچھ سپرنکلس چالے کلرڈ والے جو کی ہمارے پاس پہلے سے رکھے ہوئے تھے اور میں نے سوچا جو ہماری ڈیزائننگ کے اس پہ کیا کرتے ہیں کچھ کریئیٹیو تاکہ اس کا لک بھی اچھا لگے تو فٹا فٹ سے میں نے جو کلرڈ سموٹی رہتی ہیں وہ میں نے پوروں میں سپرنکلس کر کے ڈالا اور بہت بڑیا لگ رہا تھا تو آپ لوگ بگنارس ہو تو آپ لوگ یہ ڈیزائن تو ضرور سے ٹرائی کیزی کافی زلدی بن جاتی کافی ایزی رہتی ہے اور کوئی بھی بنا سکتا ہے اگر آپ کے ایک بنانا سکھ بھی رہے ہیں اور اگر آپ کو کیک بنانا بھی آتا ہے اور فٹا فٹا آپ کو دو گھنٹے کے اندر آرڈر دینا ڈیزائن نہیں سمجھ میں آتی کیا کروں کیسے کروں تو بھی آپ یہ ڈیزائن ٹرائی کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں چینل پہ نہیں ہو تو سسکرائب کریں با بائی فرانس موسیقی